یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں اپنے آفیسر کے کہنے پر رشوت دینے کا معاملہ کرنا پڑتا ہے بلکہ باقاعدہ لکھنا بھی پڑتا ہے ایسی جگہ جوب جاری کرنے کی کیا شریح حیثیت ہے دیکھیں رشوت لینا دینا یہ حرام ہے لیکن جہاں پر انسان مجبور محض ہو جائے جہاں پر اس کی عزت اور اس کے دیگر بہت سے چیزوں کے نقصانات کا معاملہ ہو یا جہاں حق ثابت جائز طریقے سے حاصل نہ ہو رہا ہو وہاں پر اس قسم کے معاملات کر سکتے ہیں بقدر ضرورت اس میں اگر آپ ایک آلے کی حیثیت ہے کیونکہ رشوت آپ نہیں لے رہے حقیقتا آپ رشوت دے نہیں رہے رشوت کوئی اور دے رہا ہے رشوت کسی اور نے حصول کرنی ہے آپ کو آلہ کار بنا دیا ہے بہتر تو یہ ہوگا دوسری جوب کر لیں لیکن بعض اوقات گورنمنٹ جوب ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کے اداروں میں آدمی ہوتا ہے ایسی صورت میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تعاون نہیں کروں گا تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا یا ایسی جگہ ٹرانسفر کر دیں گے بہت گھر سے دور اور میرے لئے آزمائشوں کے سلسلے شروع ہو جائیں گے تو دل میں کراہت رکھ کر آپ اس قسم کے معاملات میں اگر وہ کہتے ہیں فلان کو رشوت دے دو تو آپ پکڑا دیں اور استغفار کرتے رہیں اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کے آخرت میں گرفت نہیں ہوگی میں اللہ کی مشیعت کو نہ جان سکتا ہوں نہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں اب ہم یہی کہیں گے کہ جب آپ اس طرح کریں گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برودی قیامت آپ سے درگزر فرما دے آپی گریف نہ فرمائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپی گریف فرمائے لہٰذا استغفار پڑھتے رہیں اور بامر مجبوری بس یہ کریں ورنہ نہ کریں حق ثابت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے فرض کر لیں کہ آپ نے مکان کے نقشہ پاس کروانا ہے جتنی ریکوارمنٹس تھے سب پوری کر لیں لیکن پھر بھی سائن نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کچھ نہ کچھ نہ دیں میں بھی فسا ہوں اسی معاملے میں آج کل ایک مسئلے میں تو یہ ہمارے اداروں کے اندر ایسی ہوتا ہے بھاری رشوتیں دیں گے تو کام ہوگا ورنہ نہیں ایسی صورت میں علماء نے واضح طور پر فرمایا کہ اس وقت رشوت دینا شرن جائز ہے کیونکہ اپنا حق حاصل ہی نہیں ہو پا رہا لیکن لینے والا تب بھی گناہگار ہوگا اچھی طریقہ ذہن میں رکھا جائے اس سے ایک بھائی نے پوچھا کہ میری گالی دینے کی عادت نہیں جاتی میں کیا کروں دیکھیں اگر واقعی آپ گالی کو برا سمجھتے ہیں اور جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ سے لڑے بغیر یہ ممکن نہیں ہے اور تھوڑا سا آپ کو مشقت کرنی ہوگی وہ یہ کہ جب بھی آپ کے گالی زبان سے نکلے تو آپ کم از کم بارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور کبھی ایسی سزا دیں اپنے آپ کو کہ تازہ وزو کر کے دو رکت نماز پڑھیں اور کچھ نہ کچھ صدقہ کریں چاہے آپ دس روپے ہی صدقہ کریں ہر گالی کے اوپر دس روپے صدقہ یہ عادت بنا لیں آپ انشاءاللہ چند دن ہی گزریں گے آپ کی عادت بلکل ختم ہو جائے گی گالی دینا کوئی اچھے عادت نہیں ہوتی انسان کا وقار وقار مومن زائل ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقار مومن کی حفاظت کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے اس لئے آپ نے تیز تیز چلنے سے منع فرمایا اور اسی طرح اگر کوئی مسجد میں ہے تو فرمایا کہ اگر جماعت نکل رہی ہو تو کوئی دوڑ کر اس تک نہ جائے وقار کے ساتھ جائے اگر مل جائے ٹھیک جماعت نکل جائے تو اپنی پڑھ دے تو اس لئے وقار مومن زائل نے ہونا چاہیے اور گالی وغیر سے تو بالکل آدمی کا وقار ختم ہو جاتا ہے اس لئے اپنے ساتھ یہ مشقت کریں لڑیں تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا ایک کسی نے پوچھا تھا کہ کیا فی زمانہ دین پر چلنا ممکن ہے یہ بالکل ممکن ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں واضح طور پر فرمایا یا ایوہا الذین آمند خلو فی السلم کافہ اے اسلام والوں اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یہ قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب ہے اب اگر قیامت تک دین پر چلنا ممکن نہ ہوتا دین میں مکمل داخل ہونا ممکن نہ ہوتا تو اللہ تعالی کبھی اس چیز کا مکلف نہ بناتا کیونکہ اللہ تعالی کسی جان کو اس کی حمد سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ دین کیا ہے یہ صحیح طرح سیکھیں آپ جب آپ مختلف لوگوں کے بیان سن کر ان سے سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ دین کیا ہے تو ہر ایک اپنی اپنی بولی بول رہا ہوتا ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ ہر ایک کو یہ شعور حاصل نہیں ہے کہ دین کیا ہوتا ہے تو لہٰذا ہر ایک مختلف چیزوں کو دین بنا کر پیش کر رہا ہوتا ہے بعض مستحبات کو اور سننے غیر موکدوں کو ایسے انداز سے بیان کرتا ہے کہ فرض کا سا درجہ دے دیتا ہے اور آدمی اس کو بھی دین سمجھ کے سوچتا ہے آج تو دین پہ چلنا بالکل ممکن نہیں ہے اس کے لئے میرا مشورہ آپ کو یہ ہے میں کوئی بغیر اجب خود پسندی کے بغیر تکبر کے بغیر بڑائی کے مودبانہ گزارشے کر رہا ہوں کہ آپ میری کتاب قربِ الٰہی خریدیں اور اس کو پڑھیں اس میں قرآن و حدیث کے اتھنٹک ریفنسز کے ساتھ دین کو بیان کیا گیا ہے اہم دین سیکھتے ہیں وہی تقریروں کے ذریعے کوئی اپنے پیر صاحب کے بیانات سے سیکھ رہا ہوتا ہے اور کوئی یوٹیوب کے بیانات سے سیکھ رہا ہوتا ہے کوئی تصویق کتابوں سے اور اس میں ہر چیز دین نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہر چیز دین نہیں ہے دین یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ تعلیم اور عمل یہ دو چیز سے مرکب ہیں اور اس کے اندر درجات ہوتے ہیں فرض واجب سنت موقعہ غیر موقعہ کر سکتے ہیں جن کی ممانعت ہے وہ حرام مکروع تحریمی عصاعت مکروع تنزیح اور خلاف اولا حقیقتاً مطالبہ شراجی اس کا ہے وہ فرض واجب اور سنت موقعہ پورا کرنے کا اور ان کے جسٹ اپوزیت حرام مکروع تحریمی عصاعت سے بچنے کا ان چھے پہ توجہ فوکس ہونی چاہیے اور خود ہمارے گھر میں جو تربیتیں ہو رہی ہوتی ہیں گھر میں ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم فرض کی تلقین کر رہے ہیں یا مستحب کی تلقین کر رہے ہیں ہم جس سے روک رہے ہیں وہ حرام ہے یا مکروع تنزیحی ہے تو کبھی ہم مار رہے ہوتے ہیں بچوں کو یہ پاؤں مت ہلاو یہ نحست ہوتی ہے بیٹا پاؤں پہ پاؤں نہیں رکھنا چاہیے جوتی پہ جوتی نہ رکھو سر ڈھکے کھانا کھاؤ حالانکہ یہ ایک عدب ہے برہنہ سر بھی کھا لیا تو کوئی حرام اور گناہ کبیرہ تو نہیں لیکن اس پہ ماریں گے اور حرام کام پہ نہیں روک رہے ہوتے ایسی شوہر بیوی کے بہت سے حرام کام دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو شعور ہی نہیں کہ اس سے روکا جائے وہ اپنے کزن سے میل کزن سے باتیں کر رہی ہے خالعزاد پھپیزاد سے بے پردہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر وہ مستحب تر کر دے اس پہ ناراض ہو جائیں گے جو چیز اس پہ فرض بھی نہیں ہے اگر اس نے نہیں کی اس پہ عطاب نازل کریں گے اس لئے دین کو صحیح سمجھنا ضروری ہے اس طرح دنیا کا صحیح مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ دنیا کہتے کس کو ہے بعض لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں تو دنیا داری میں فسا ہوا ہے حالکہ کاروبار اگر حلال طریقے سے کیا جائے اچھی نیت کے ساتھ این دین ہے اور جنت میں درجات کی بلندی کا سامان ہے اور نبی کریم نے ایک نوجوان کو اسی طرح کاروبار کے لئے ایکٹیو دیکھ کے فرمائے اس کی اگر یہ اچھی نیت سے کر رہا ہے تو اس کی کوشش اللہ کے راستے میں ہے اس لئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین کیا ہے جب آپ سمجھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے ہمارا دین بڑا نرم ہے اور اس پر چلنا قیامت تک بلکل ممکن ہے جہاں آپ کو مشکل محسوس ہوگا کسی نے غیر دین کو یا وہ چیز کے جو دین میں مطلوب نہیں تھی اسے بہتی مطلوب بنا کر پیش کیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ مشکل کے شکھار ہوں گے تو آپ اس کو کتاب کو پڑھ لیں تو بہت ہی فائدہ ہوگا لیکن پوسیبل ہے مرد کے لئے بھی عورت کے لئے بھی اسی فی زمانہ اس پرفتن دور میں رہتے ہوئے ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا پانی بغیر عبالے استعمال کرنا گناہ ہے کیونکہ سنا ہے کہ پانی ویسے پیتے ہیں تو مزرے صحت ہے دیکھیں اگر تو پانی اتنا گندر غلیز آ رہا ہے اور ڈاکٹر نے لازم قرار دیا ہے کہ اگر آپ اس کو عبالے بغیر پییں گے تو آپ بیمار پڑ جائیں گے تو یہ تو پھر اس آیت کے تحت آئے گا اپنے آپ کو حلاقت میں مبتلا نہ کرو لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ وسائل ہوں جس میں آپ جس کے ذریعے پانی عبال سکیں ہمارے یہاں سوئی گیسی نہیں آ رہی ہے جو گاؤں وغیرہ ہیں وہاں لکڑیاں نہیں ہیں آج کل سیلاب کے جو معاملات آپ دیکھی رہے ہیں تو وہاں پر بچارے کیسے وہ لکڑیاں جلا جلا کے پانی کو عبالے اور عبال کر اس کو پھر صحت کے مطابق لے کر آئیں منرل وارٹر ہر ایک جو ہے وہ افورڈ کر نہیں سکتا ہے ایسی صورت میں اگر کوئی وہی مزر صحت پانی پی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے لیکن جن کے پاس وسائل ہیں اور پتا ہے کہ مزر صحت ہے اور عبالنے پر قدرت رکھتے ہیں تو پھر بغیر عبالے پییں گے تو بلکل گناہ بھی ہوگا کیونکہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے